مدینہ منورہ سعودی عرب کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع وزیر آسم ولی احد کو دورہ پاکستان کی دعوت دیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر خارجہ عساق دار اور وزیر آلہ پنجاب مریم نواز بھی وزیر آسم کے ہمراہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اختلافات کھل کر سامنے آگئے شہریار آفریدی قائدین کے خلاف پھٹ پڑے کو ہاتھ میں جلسے سے خطاب میں کہا پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آرازتین کے سامب موجود ہیں چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک قاموش ہوں مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں پارٹی میں پیراشیوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں جنہوں نے پیٹھ میں چھورے گھوپے ان کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے یہ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماں اور بہنوں کی بے عزتی ہوئی علی امین گنڈاپور سمیت پوری پارٹی قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ کارپنان کو اوپر لائیں ہمارے کچھ لوگ مخالفین سے رابطے میں ہیں پارٹی توڑنا چاہتے ہیں وہی لوگ گشرا بی بی پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں مجھے توڑنے کے لیے وشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے گفتگو بولے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی کمر جاوید باجوا نے ہماری پیچھ میں چھورا گھوپا کمر جاوید باجوا کو ڈی نوٹفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبہ کمر جاوید باجوا سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں عاصف زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ان کا کیس کیوں نہیں بنایا گیا جس ملک میں جزیز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیرمان نیب اور انام شاہ کے خلاف کیس کروں گا جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے کمیٹیوں کی تشکیل روز مرال سیاسی معاملات کے لیے ہے حتمی فیصلے کو اور کمیٹی کرے گی افسروں کی تبادلے پر پجاب حکومت اور وفاق کاملے سامنے پنجاب حکومت کا دو اہم افسروں کی خدمات وفاق کو دینے سے انکار ڈی آئی جی اپریشنز علی ناصر اور سیکرٹری سی این جوڑیو سوہیل اشرف کو چار چھوڑنے سے روک دیا گیا اہم پروجیکٹ کی وجہ سے سیکرٹری سی این جوڑیو کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا افسران کی تبادلے سے پہلے اعتماد میں لیا جائے پنجاب حکومت کا وفاق کو جواب ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ اور چیارمان پی سی بی محسن نقوی سوہیل اشرف کو پی سی بی میں لے جانے کے خان